سال بارہ سو چراسی عثمان غازی کے ہاں ملخ خاتون سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ خاتون تھا فاطمہ خاتون کے چھے بھائی تھے جو عثمان غازی کے وارث تھے فاطمہ خاتون کی شادی اور اولاد کے بارے میں تاریخ میں کچھ نہیں لکھا لیکن ان کی وفات تیرہ سو سنتالیس میں ہوئی عثمان غازی کی یہ ایک ہی بیٹی تھیں عثمان غازی کے دو بڑے بیٹو پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں پزارلی بے پر جو عثمان غازی کے ہاں بارہ سو پچاسی میں پیدا ہوئے پزارلی بے نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا گیا لیکن جوانی میں ہی ان کی وفات ہو گئی اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے یعنی صرف چوبیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی اس کے علاوہ عثمان بے کے ہاں بارہ سو تیرہ سی میں چوبان بے پیدا ہوئے جن کی وفات عثمان غازی کی وفات کے بعد ہوئی آپ کی وفات کا سال تیرہ سو سنتیس بتایا جاتا ہے عثمان غازی کے ہاں بارہ سو نوے میں ملک بے پیدا ہوئے ویسے تو ملک بے ان کا لکب تھا ان کا اصل نام ارسلان بے یا مراد ارسلان تھا ملک بے نے تقریبا ستر سال کی عمر پائی اور تیرہ سو ساٹھ میں ان کی وفات ہوئی اب بات کرتے ہیں سلطنت عثمانی کے ستون علاو دین پاشا کی عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے دائے بازو تھے جن کی تاریخ پیدایش نامعلوم ہے لیکن تاریخ وفات تیرہ سو اکاتیس بتائی جاتی ہے اورحان غازی عثمان بے کے سب سے بہادر بیٹے اور جانشین تھے عثمان غازی کی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد ان کے علاقوں کو غصت دینے میں اورحان غازی نے کوئی قصر نہ چھوڑی ان کے حوالے سے ہمارے چینل پر اورحان غازی کی مکمل سیریز موجود ہے جسے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں حامد بے کی حامد بے عثمان غازی کے چھتے بیٹے تھے حامد بے کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن وہ اورحان غازی کے دستے راست تھے موسیقی 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 موسیقی